بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف اسرائیلی فوج کے آلہ حدہ داروں کی طرف سے ایک بڑے فوجی آپریشن کی تیاری کا بیان بھی سامنے آیا ہے ایران کی طرف سے اسرائیل سے بدلہ لینے کی حکمت عملی سامنے آ گئی ہے جس کے بعد اسرائیل کا تمام تر دفاعی اقدامات ناکام ہو گئے ہیں اور ایران نے بڑی کامیاب چال چلتی ہے جس کے بعد اسرائیل کا ایرانی کاروائی سے بچنا اب تقریباً ناممکن ہو گیا اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے پڑھا ہوں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریس کر لیں اور بیل آئیکون کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے مصر کے دارالحکومت قائرہ میں قطر اور مصر کی سربراہی میں فلسطین کی عسکری تنظیم اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف اسرائیلی فوج کے آلہ حدہ دران کی طرف سے ایک اور بڑے فوجی آپریشن کی تیاری کا بیان بھی سامنے آیا مصر اور قطر کی سالسی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے فریکین کے درمیان بنیادی اور متنازع نقاط پہ اتفاق ہوا ہے مذاکرات میں معایدے کی بنیادی نقاط پہ اتفاق ہونے کے بعد قطر اور فلسطینی تنظیم کے وفود واپس روانہ ہو گئے ہیں جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے وفد جو ہیں وہ کچھ گھنٹوں بعد روانہ ہوں گے غازہ جنگ بندی سے متعلق معایدے کے لیے فریکین کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے اور دو روز بعد مذاکرات کا دوسرا دور شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا اسرائیلی فوج کے مطابق جنوبی غازہ میں ایک برگیڈ کو چھوڑ کے باقی تمام فوجی دستوں کو واپس بلالیا گیا اب اسرائیلی فوج کا نحال برگیڈ جنوبی غازہ میں موجود رہے گا اور اسرائیلی فوج نے جنوبی غازہ سے فوجیوں کے نکالنے کی مزید تفصیلات تو بھی نہیں بتائیں تام ایک اسرائیلی برگیڈ میں عموماً چند ہزار فوجی ہوتے ہیں اسرائیلی فوجی جنوبی غازہ میں چار مہینے سے موجود ہیں اور خان یونس کے مقام پہ سخت مزاہمت کا ان کو سامنا کرنا پڑا اسرائیلی جاریت کا نظیر ہے میں غازہ میں خوراک سمیت بنیادی ضروریات کی شدید قلت پیدا ہوئی بھی ہے جبکہ بنیادی شہری انفرسٹرکچر جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے غازہ میں اسرائیلی فوجی کاروائی میں اب تک تقریباً تیس ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں تیرہ ہزار زیادہ بچوں کی تعداد ہے در حقیقت اس تنازعے کے باعث اسرائیل پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ تنہائی کا شکار ہو رہا ہے اور امریکہ میں اسرائیل نواز جو بائیڈن کی الیکشن پوزیشن مزید کمزور ہو گئی ہے جبکہ برطانیہ سمیت یورپین ممالک بھی اسرائیلی ظلم کے دفاع میں اب ناکام نظر آتی ہیں اور خود کو اس تنازعے سے الک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے پوری دنیا میں چلائی گئی بائیکارٹ مہم نے دنیا کی تمام بڑے ملٹائناشنل کمپنیز کی بنیادیں ہلا کر رکھتی ہیں لہذا مکڈانلڈ سمیت دنیا کی بڑی بڑی فوڈ چینز نے اسرائیل کے ساتھ اپنے کاروباری پارٹنشپ ختم کرنے کا فیصلہ کیا تاہم اسرائیل اس وقت سمجھتا ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے وہ مزید حضیمت سے بچنے کے لیے آمن معاہدے کی طرف چلا جائے تو اسرائیلی فوجی اہلکاروں نے تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل غازہ کے اندر فوجی اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا حالے دنوں میں فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں اسرائیلی فوج بلکل بے بس نظر آئی اور اسرائیلی فوج کو شدید ترین جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا جبکہ دوسری طرف سے فلسطینی لیبنیز اور یمنی گروپس کے بعد ایراکی گروپسی بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں اور وہ اسرائیلی ائرپورٹ سمیت تمام اہم تنصیبات اور شہروں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ لیبنیز بورڈر پر حزباللہ اور فلسطین کی عسکری تنظیم اسرائیل کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں اسرائیلی سردی علاقوں پر شیلنگ روز مرہ کا معمول بن چکا ہے اور اس کے علاقے سے دو لاکھ کے قریب اسرائیلی جو ہیں اب وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور ان علاقوں پر ہر طرح کی سرگرمیاں محتل ہو چکی ہیں اور تمام تر کوششوں کے باوجود اسرائیل حزباللہ کے ساتھ کشیدگی کو ختم یا کم کرنے میں ناکام ہو گیا یہ تمام باتیں ایک طرف لیکن جس طرح غازہ کے اندر معصوم بچے عورتیں اور بوڑوں کو نشانہ بنایا گیا ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا ان کے اوپر آگ و بارود برسائی گئی یہ کربلا کے بعد ایک اور کربلا تھی اور ابھی بھی جاری ہے یہ وقت گزر گیا گزر رہا ہے گزر جائے گا لیکن ہم اور آپ سب تاریخ کے اس کٹیرے میں کھڑے رہیں گے اور ہر وہ شخص قوم اور گروہ تاریخ میں ہمیشہ مجرم کھڑا نظر آئے گا جو اس ظلم پر خاموش رہا اور جس نے ان ننے پولوں کو جنہیں بارود اور ٹینک سے لے روندہ کیا ان کے لئے آواز نہیں اٹھائی جنگ میں اپنے والدین اور بھائی کھونے والے غازہ کے محمد نامی بچے کے ایک انٹیویو کو دران آواز بھر رہا گئی محمد کا کہنا تھا کہ رمضان بالکل اچھا نہیں گزرا کیونکہ میں اکیلا ہوں میرے والدین شہید ہو چکے ہیں محمد نے بتایا کہ 29 اکتوبر کو والد نے قریبی سٹور سے میگی لانے کے لئے بھیجا اس دوران حملے پر اسرائیلی بمباری ہوئی جس سے علاقہ ہی قابلشناک نہ رہا والدین کی تلاش میں اسبطال پہنچا تو والدین کفن میں ملے محمد نے بتایا کہ اس کے بھائی کو اس کی اپنی قبر میں نہیں بلکہ اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا اور یہ غازہ سے تعلق رکھنے والے صرف ایک بچے کی کہانی اور نوحہ ہے غازہ میں نہ جانے کتنے ہزار بچے ایسے ہیں جن کے ساتھ اس عید پر بھوک پیاس اور زخم تو ہوں گے لیکن افسوس ان کے مابعہ پنی ہوں گے یاد رکھئے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب ظالم خطا کی پکڑ میں آنے والا ہے اور اس ظالم کا انجام بھی فیرون اور نمرود سے مختلف نہیں ہوگا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ رمضان کا مہینہ جو اب ہم سے تقریباً رخصت ہو رہا ہے اس کے الودائی دعاوں اور عید کی خصوصی دعاوں میں اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کو ضرور یاد رکھیں اور جس سے جتنا ہو سکے ان کی مدد بھی کرے ایران کی طرف سے اسرائیل سے بدلہ لینے کی حکمت عملی سامنے آگئی ہے جسے بعد اسرائیل کے تمام تر دفاعی اقدامات نکام ہو گئے ہیں اور ایران نے بڑی کامیاب چال چلی جسے بعد اسرائیل کا ایرانی کاروائی سے بچنا اب تقریباً ناممکن ہو گیا اسرائیل کو اس وقت ریڈ سی سے لے کے لیبنان اور اردن کی سارت کے ساتھ ساتھ فلسطینی اور عراقی تنظیموں کی جانب سے شدید مزاہمت کا سامنا ہے اور اس وقت جو صورتحال اسرائیل کو درپیش ہے وہ ماضی سے بڑی بختلف ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اس صورتحال سے بہت جلد صورتحال میں جان چھڑا لے گا تو یہ محض خام خیالی ہے اس تنازع کو اب کہ فریق اب محض اسرائیل اور فلسطین کے اسکری تنظیمیں نہیں ہیں بلکہ یمن کے حوث ہی ہیں اسرائیل اب کبھی بھی ان سمنڈری راستوں سے محفوظ طریقے سے تجارت کر ہی نہیں سکے گا اسرائیلی جہازوں کو اب سمنڈری راستوں سے گزرنے کے لیے ہمیشہ یمنی ہوتیوں کا محتاج رہنا پڑے گا جبکہ یمنی ہوسی اسرائیل جانے والے جہازوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے مختلف علاقوں کو بھی نشانہ بناتے رہے ہیں تو اسرائیل اگر لیبنی سرعت کو دیکھ لیں تو وہاں پر اسرائیلی بورڈے کے ساتھ حضب اللہ کا بہت بڑا عسکری نیٹورک موجود ہے اور حضب اللہ وہ واحد عسکری تنظیم سمجھی جاتی ہے جس نے سب سے پہلے فلسطینی مجاہدین کے ساتھ غیر علانیہ غیر مشروط اتحاد قائم کیا اور فلسطینیوں کی عسکری مدد کی جس کے بعد حضب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہمیشہ کشیدگی کی صورتحال رہی اور اسرطیا روج پہ ہے حضب اللہ کو اسرک مستم دنیا میں فلسطینی مجاہدین کی مدد کرنے کی وجہ سے بہت حمایت حاصل ہے جسے وہ کبھی بھی نہیں کھونا چاہیں گے اور اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اسرائیل مخالف اقدامات جاری رکھیں گے اور لیبنیز بورڈر بھی اسرائیل کے لیے سردر بنا رہے گا تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو موجودہ صورتحال میں اسرائیل کے لیے سے پرشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں وہ ہے ایران کی ممکنہ فوجی کاروائی اور اس کاروائی کے ٹلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل فلسطین مجاہدین کے ساتھ فوری طور پر کوئی نہ کوئی امن معایدہ کر کے اپنی ساری توجہ ایران پر مرکوز کرنا چاہتا ہے جبکہ دوسری طرف ایران نے بھی کمر کس لی ہے ان میں سب سے پہلا اقدام جو ایران کی طرف سے اٹھایا گیا ہے وہ پاکستان جیسے بڑے طاقتور اسلامی ملک کے ساتھ اپنی کشیدگی ختم کر کے تعلقات کو آگے بڑھانا ہے کیونکہ ایران سمجھ چکا ہے کہ پاکستان چونکہ اس کا ہمسایہ بھی ہے ایک طاقتور ملک بھی ہے ایٹومک پاور بھی ہے لہٰذا تعلقات کو فوری معمول پر آ کے ساری طاقت اور توجہ اسرائیل سے بدلہ لینے پر مرکوز کر دی جائے تو اب جو فوری طور پر اسرائیل سے بدلہ لینے کی ایرانی حکمت عملی سامنے آئی ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسرائیلی سفارت خانوں کو نشانہ بنانا جس کے لئے مزائل کی تنصیبات یا تنصیب کرنا شروع ہو چکا ہے اور اس بات کے اب امکانات زیادہ ہیں کہ ایران مشہ کے وسطہ کے اندر ان مسلمان ممالک میں اسرائیلی سفارت خانوں کو نشانہ بنائے گا جن مسلم کنٹریز میں اسرائیلی سفارت خانیں موجود ہیں اس سے ایران ایک دیر سے کئی کئی شکار کرے گا یعنی ایک تو مشہ کے وسطہ کے ممالک ایران کی یہ نسبت فوجی لحاظ سے کمزور ہیں اور وہ ایران مخالف کو بڑا رد عمل تو دے نہیں سکیں گے اور دوسری طور پر اس سے ایران کو بدلہ لینے کے لئے اسرائیلی حدود کے اندر ایک مشکل کاروائی بھی نہیں کرنا پڑے گی جبکہ کسی بھی مسلمان ملک کے اندر اسرائیلی سفارت خانے کو نشانہ بنانے سے مسلم امہ میں رد عمل بھی نہیں ہوگا اور مسلمان قوم کے اندر ایرانی حمایت میں بھی زافہ ہوگا اور ایرانان ہر لحاظ سے فائدے میں رہے گا اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا بیل آئیکون کو پریس کریے گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ